سرے کل نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں دھان کی کھیتی کا سمیں آرہا ہے پنجاب کھیتی باری یونیوریسٹی یعنی پی اولی دھیانہ کی طرف سے یہ دھان کی نئی قسمیں بکسیت کی گئی ہیں اس بار دو ہزار بائیس میں جو سب سے زیادہ اتبادن دینے کی چھمتہ بھی رکھتی ہیں تو کسان بھائیوں آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی پی ای آر دھان کی قسموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نئی قسمیں ہیں اچھی اتبادن بھی دیتی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک پورا جرور دیکھئے گا کسانوں تک شیئر بھی کیجئے گا آنے والے ویڈیو کسان بھائیوں ایک بھی مس نہ ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور پاس والے گھنٹی کو بھی پریس کر دیجئے گا تو پہلی دھان کی قسم کی بات کی جائے تو وہاں ہے پی آر ایکسو ایکس قسم اس قسم کا چاول جو ہے وہ پی آر ایکسو چودہ جو قسم ہے سیم اسی کے کوالٹی جیسا ہے یہ سنسطحان کا کہنا ہے آسطن پیداوار کی بات کی جائے تو ایکس کونٹل پرتی ایکڑ ہے پکنے کا سمیہ یہ قسم ایکسو دس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور جو پی آر ایکسو چودہ قسم سے لگ بگ پانچ دن کم لیتی ہے پکنے میں پی آر ایکسو چودہ جو نئی قسم ہے یہ گرتی بھی نہیں ہے اور جو پی آر ایکسو چودہ دھان کی قسم تھی اس میں گرنے کی سمسیا رہتی تھی جھلس روک جو ہے اس قسم میں آ جاتا تھا پی آر ایکسو چودہ میں لیکن پی آر ایکسو ایکسس نئی قسم ہے اس میں جھلس روک کے دسو جیوانوں کے پرتی شہن سیل ہے لڑنے میں یہاں قسم پنجاب کھیتی باری یونیورسٹی لودھیانہ کا کہنا ہے دوسری قسم کی بات کریں تو پی آر ایکسو تیس اس قسم کو ایچ کے آر سنتالیس قسم کو کراس کر کے یہ نئی قسم تیار کی گئی ہے پی آر ایکسو تیس دھان کی قسم بکسٹ کی گئی ہے یہاں قسم جو ایکسو پانچ دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے قسم بھائیو نرسری جو ہے آپ لوگ اس کی تیس سے پینتیس دن کی ٹرانس پلانٹ کر دینی چاہیے اسے زیادہ کی نرسری نہ کریں ایوریج پیداوار اس کی جو بتائی جا رہی ہے وہ تیس کونٹل پرتی اکڑ ہے اس کا دانہ لمبا چمکدار و سندر ہوتا ہے جو قسم بھائیو پرانی ایچ کے آر سنتالیس قسم تھی دھان کی اس کے دانے کی کوالٹی بہت اچھی تھی لیکن اس میں جھلو سروک بہت زیادہ آتا تھا اور یہ قسم کا چاول جو ہے ٹوٹتا بہت تھا اور گرتی بھی بہت تھی اس لیے یہ نئی قسم بکسٹ کر کے سب ہی کمیاں دور کی گئی ہیں پکنے کا سمیں سیم ہے لیکن ایک پی آر ایکسو ایکس قسم سے یہ پانچ دن کم لیتی ہے پی آر ایکسو تیس قسم کا قد جو ہے ایکسو آٹھ سینٹی میٹر ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ نرسری قسم بھائیو تیس سے باتیس دن کی اگر آپ لگاتے ہیں تو روپائی سے ایکسو پانچ دن کا سمیں لیتی ہے پکنے میں اس کی خاصیت ہے جھلو سروک کے دسو جوانوں سے لڑنے کی شہن شکتی ہے جو پرانی قسم ایچ کے آر سنتالیس دھان کی قسم تھی وہ جھلو سروک جوانوں کے پرتی لڑنے کی شہن شکتی نہیں تھی جس میں جھلو سروک آ جاتا تھا روپائی کے اوپرانت ایکسو چار دن لیتی ہے پکنے میں وہ اس کا قد جو ایکسو سترہ سینٹی میٹر تھا جو گرنے کی سمسیہ بہت آتی تھی اوپر جو تھی کسان بھائیو اس کی ستائیس سے اٹھائیس کونٹل تھی لیکن پی آر ایکسو ایکسس قسم کا ایکسو گیارہ سینٹی میٹر قد ہوتا ہے روپائی کرنے کو پرانت ایکسو دہ دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے جو دھیان رکھنا ہے کسان بھائیو ٹرائل کے روپ میں آپ لوگوں کو پہلے ایریا میں اپنے لگانا ہے چیک کرنا ہے کہ کیسے ریجلٹ آپ کی یہ دھان کی ورائٹیاں دیتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اگلے سال زیادہ چھتر فل میں لگانا ہے لیکن کسان بھائیو آپ لوگوں کو بسواسنی سنسطان سے ہی بیج لینا ہے آپ پنجاب میں کسان بھائیو جو ہیں تو کھیتی باری یونیوریشٹی اپنی دکان جو ہے یونیوریشٹی کے گیٹ نمبر ایک کے پاس میں ہے وہاں سے بیج کو خریدیں یا پھر پنجاب کھیتی باری یونیوریشٹی کے کرسی ویجیان کے اندر سے بھی یعنی فارم صلاحکار کے اندر پر یعنی کھیتی باری ویبھاگ سے بھی انہی سے جا کر آپ لوگ بیج یہاں سے خرید سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپلاف دھو سکتا ہے بیج مافیوں سے سادھان رہنا ہے تھگی سے بچ کر رہنا ہے کسان بھائیو آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان بسیس رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈبلیکیٹ بیج مافیا جو ہیں وہ کسانوں کو دیتے ہیں اور موٹا منافع کماتے ہیں یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہوا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آنے والے ویڈیو جرور دیکھئے گا دھنیواز جائیں